جب شب انیس تھی نا تو جناب امیر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے تھے سب بیٹوں سے کہا مولا جانتے تھے مولا نے کہا بیٹا حسن آج سارے بھائیوں کو نیکے پوفے کے جتنے بھی دروازے ہیں نا ان کی حفاظت کیجئے گا تو مولا کا بابا جیسا آپ کا حکم ہے مولا چھوٹے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں کب مجھے شہادت کا بہت شوک ہے اگر میرے بیٹے موجود ہوں گے تو بہت شیر ہے بہت جلے رہے عبدالرحوان ابن ملجم کی حمت نہیں ہوگی آگے بڑھے گا میرے شیر ہو تم باہر چلے داؤ آج ایک بیٹا بہت تڑپ رہا تھا ہر انسان پوچھا تھا یہ عباس کو کیا ہو گیا ہے کسی شیر کے دل میں ایسی کیفیت ہے جیسے انگڑائیاں لے رہے ہوں کانٹے نہیں جناب امیر نے سینے سے لگا کہا بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا جب تک حسن مشتبہ نایا بنائیے گا بس بس سارے بیٹھے چلے گئے ایک مرتبہ مولا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں سب بیٹیوں کو پیار کر رہے ہیں ایک باپ کی حسرت ہوتی ہے نا آخری حسرت ہوتی ہے مولا کو بیٹیوں سے بڑی محبت تھی کبھی کسی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ دیکھتے کسی کی کلائیوں کو چونک لے ہر بیٹی کو پیار کر رہے ہیں بس بھئی رات گزرتی چلی جا رہی ہے جناب میں کوئی سنگی تھی بابا بار بار سہن میں آتے اور اپنی دیسے مبارا کو پکرتے آسمان کو دیکھتے پھر کہتے آیا تو ہر دنیا غوری رہی وہ دنیا علی کے غیر کو دھوکا دینا تو مجھے دھوکا نہیں دے سکتی میں نے کہا بابا کیا بات ہے کہ آج رسول خدا سے ملاقات کے رات ہے کہ آج لقاء اللہ ہے بس بھی ایک مرتبہ فجر سے پہلے تحجد پڑھنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام جیسی سہن میں آئے آپ نے دوائے سنگیے نا ساری مرغابیوں نے راستہ روک لیا اب آکر لابن کو پکڑے ہیں سارے کے سارے پرندے مولا کے چاروں طرف ہیں جناب امیر کوئی سننے جمعہ کہا بابا میں نے کبھی آج تک ان مرغابیوں کے اس حالت میں نہیں دیکھا یہ کیا بات اس طرح سے راستہ کیوں گروگ رکھا ہے تو مولا نے سوگنا مالے محمد ناطلشتی ہاردی کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے یہ جانتی ہے چلتے ہوئے نہیں آئیں گے یہ ابھی سے میرا نوحہ پڑھ رہی ہے یہ مرسیہ پڑھ رہی ہے بس پہ چلے میرے مولا اگر دیکھ سکے میرے مولا چلے یہاں ساری بیٹیاں اس انداز سے رو رہی ہے کہ مولا گھر سے نہیں جارے جناب اگر سے جارے بس پہ ایک مرتبہ چلے میرے مولا روایت کے الفاظ ہے مسجد کوفہ میں وارد ہوئے دیکھا عبد الرحمان نے ملجی ملٹا سویا ہوئے مولا نے ٹھوک کروارے کہا او ملؤ نوٹ ایک مرتبہ اس انداز سے کہا کہا میں اپنے کام سے آیا ہوں تو اپنے کام کو کہا محراب میں آیا ہے گلدسہ آزان میں گئے معزن سے کہا حج آد میں خود آزان دوں گا میرے مولا نے بڑی پیانی آواز میں کہا اللہ اکمت ساری بیٹیاں رونے لگی جناب زینب نے جناب امم کلسوم سے کہا کہا بابا کی آواز میں کتنا درد ہے یہ بیٹیوں کو درد محسوس ہو رہا تھا نہیں ہر کوفہ کا آدمی رو رہا تھا حضرت اللہ مولا کتنا درد ہے آپ کی آواز میں وہاں سارے بیٹوں کے کان میں آواز گئی ایک بیٹے نے سارے بڑے بھائیوں کو دیکھے کہا کیا بات ہے بابا کی آواز میں درد کیسا ہے بس طرح اگر میرے دیکھ سکے ایک مرتبہ میرے مولا میں حراب میں اترے مہراب میں جیسی اترے وہاں سے سب بیٹے چل پڑے گا کہ ہمیں بابا کے پاس بہتنا چاہیے یہاں میرے مولا سجدے میں گئے ایک ملون نے تلوار کھیجی دوک مرتبہ تلوار اٹھائی تلوار کے اٹھاتا تھا شیر خدا کے سر میں سربت لگی گردن پہ مارنا چاہتا تھا سر کو شکراف کیا میرے مولا نے کہا بسم اللہ احمد اللہ وعلیٰ منت رسول اللہ مستو غلب بالکعبہ اتراتی قسمات علی کامیات ہوگے جب زخمی ہوا نا میرے مولا سیاری اولاد کریں ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی عباس میرے کاتل کو شربت پلو چھوٹ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ پہن زینب مجھے شربت بنا کے دے زینب نے پوچھا ہوگا کسے پلانا ہے عباس کی آبادہ ہوگی بابا کا کاتل پیاسا ہے بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے